کسان بھائیو نمسکار آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کرسی کی بات میں کسان بھائیو جب ہم اروروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے ارورک آ جاتے ہیں جن کی لاغت تو ادھگ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ماترہ بھی ادھگ پریوک کرنے پر مٹی کی ارورہ سکتی جو ہے وہ کمجور ہونے لگتی ہے جو ہماری پیداوار پر بھی بہت ادھگ پرباہ ڈالتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لاغت ادھگ لگاتے ہیں اور آپ کا فائدہ بہت ہی کم ہوتا ہے آج نئی جنریشن ارورک یعنی نینو فرٹیلائجر کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کسان بھائیو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جس سے آنے والی سبھی کھیتی سے بارڈی سے سمبندی ویڈیو کا نوٹیفیشن اب تک پہنچتا رہے تو کسان بھائیو نینو فرٹیلائجر کا مطلب ہوتا ہے بہتی چھوٹا کن مطلب بہت کم ماترہ میں پریوک کر کے فصلوں کو اگانا جس سے آپ کی لاغت پچاس پرتیسط تک کم ہو جاتی ہے اور آپ کے اتبادن میں پندرے سے تیس پرتیسط کی بڑوتری ہو جاتی ہے ابھی حالی میں کسان بھائیو دنیا کی سب سے بڑی جو ارورک سنستہ ہے ایفکو نے نینو فرٹیلائجر کے تین پروڈکٹ لونچ کیے ہیں جس میں آپ کا نینو جنگ ہے نینو نائٹروجن ہے نینو کاپر ہے تو کسان بھائیو ابھی ان کا پریقشن جو ہے آپ کی ایفکو کمپنی جو ہے کر رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا آپ کا نینو نائٹروجن آتا ہے تو نینو نائٹروجن کسان بھائیو یہ لیکویڈ فارم میں آتا ہے اور اس میں آپ جیسے یوریا کا استعمال کرتے ہو تو اس میں یوریا کی خپت پچاس پرتیسط تک کم ہو جائے گی آپ کا اگر جو آپ نینو فرٹیلائجر کا یوز کرتے ہو تو پچاس پرتیسط آپ کی خپت کم ہو جائے گی اور دوسرا کسان بھائیو نینو جنگ پہلے کسان بھائیو سامانے جنگ باجار میں ملتی تھی اس کے بعد آپ کا مونو جنگ کا پرچلن چلا پھر اس کے بعد چلیٹڈ جنگ باجار میں آئی کسان بھائیو اس کی ماترہ بہت ہی کم آپ کو دینی پڑتی ہے اس میں دس گرام پرتی ہیکٹیر بھومی کے لیے نینو جنگ کی ماترہ کافی رہتی ہے تیسرا پروڈکٹ آتا ہے نینو کاپر کسان بھائیو کاپر جو ہوتا ہے آپ کی فصل کے لیے بہت ہی اچھا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس میں نینو کاپر کی خاصت یہ ہے یہ پودھوں کی پوشن سرکشہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پودھوں پر کیٹ جو حملہ کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اس کی روک تھام میں بھی یہ بہت ہی کارگر ہے تو کسان بھائیو ابھی تک کمپنی ان فرٹیلائجر کا جو ہے آپ کا پریوک کر رہی ہے پریچن کر رہی ہے اگر جو یہ سفل ہوتے ہیں تو اس کے بعد نینو فاسپورس نینو سلفر اس پر بھی کمپنی جو ہے کام کر رہی ہے اگر کسان بھائیو کمپنی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر جو آپ ان ارورہوں کو پریوک کرتے ہو تو آپ کی مٹی کی جو سہت ہے جو اس کی ارورہ سکتی ہے وہ بنی رہے گی ساتھ کی ساتھ یہ پریہ ورن کے لیے بھی بھوتی لابدائک ہے اگر کسان بھائیو آپ کو ان ارورہوں کی عویش چکتا ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں عویش یہ بتائیں کسان بھائیو دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جس سے سبھی کسانوں تک یہ جانکاری پہنچ جائے